بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتضی صاحب نے درخواست دی تھی پی ٹی آئی کے لانگ مارچ روکنے کے حوالے سے جس سسلے میں چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں تین اکنی میچیں سماد کی دلائل دیتے ہوئے درخواست گزار کا یہ موقف تھا کہ دو ہفتوں سے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جاری ہے یہ ان کا رائٹ ہے لیکن معاملات زندگی اس سے متاثر ہو رہی ہیں چیف جسٹس صاحب نے مارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے اور اس کا سیاسی حل ہو سکتا ہے عدالت عزمہ کا اس حوالے سے کوئی موقف یا حکم قبل اس وقت ہوگا اور درخواست نپٹا دے گا دوسری جانب سلامباد ہائی کورٹ میں تاجروں کی جانب سے سڑکوں کی ممکنہ بندش کے حوالے سے درخواست دی گئی تھی جس پر چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ رائٹ ہے ٹو اسیمبل پروٹیسٹ کرنا لیکن سڑک پر جا کر کھڑے ہو کر دھرنا دے دینا اور سڑک بند کر دینا اس سے شہریوں کا حق متاثر ہوتا ہے اس سسٹم میں سماجیاں کل تک ملتوی ہوئی ہے خود عمران خان صاحب نے آج جو ان کا ویڈیو لنک خطاب ہوتا ہے روزانہ انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے کو یعنی آج جمعیرات ہے دو دن بعد وہ پنڈی آنے کی تاریخ دیں گے ایک تو اس حوالے سے ہم گفتو کریں گے دوسری جارے جو توشہ خانہ سے گھڑی خریدنے کا اور بعد آزہ فروخت کرنے کا معاملہ اس سے سیاسی حال چل مچائی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا جب عمران عمر فاروق ظہور صاحب نے یہ دعویٰ کیا جو آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گھڑی عمران خان صاحب نے خریدی تھی دو کروڑ کی وہ انہوں نے بیس لاکھ ڈالر میں خریدی اس حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ وہ عدالت جائیں گے نا صرف پاکستان بلکہ دبائی اور برطانیہ میں اس حوالے سے ابھی تک تو وہ عدالت نہیں انہوں نے اپروچ کیا مریم اورنگزیب صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے کہ کب عدالت جاتی ہیں البتہ جو خریدار ہیں عمر فاروق ظہور صاحب وہ اس موقع پر قائم ہیں اور انہوں نے آج کوئی بلکہ کل سوشل میڈیا پہ جو فواد چودری صاحب اور ان کے درمیان اس سلسٹے میں جو گفتگو ہوئی وہ بھی شیئر کی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف سوشل میڈیا اور میڈیا کی حد تک رہتا ہے یا واقعیتاً عدالت میں جا کر اس حوالے سے کیس کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہی پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے ساتھ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے چونکہ انہوں نے ایک تواتر سے چینلز کو انٹرویو دے رہے ہیں جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر مبینہ امریکی سائفر سازشی بیانے کے حوالے سے نیا موقف اختیار کیا اور انہوں نے اس معاملے کو پسے پوش اسٹی ڈالا ہے کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور پاکستان کے ان سے تعلقات پاکستان کی عوام اور ریاست کے مفاد میں ہیں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی زندگی کو ابھی بھی خطرات لاحق ہیں تو اس سیاکو سباک کے ساتھ پرام میں آج کے پرام میں گفتو کریں گے تین نمائندہ شخصیات میرے سے شریک گفتو کریں گے تو انہوں نے آپ سے کرا دیتے ہیں سید شہلہ رضا صاحبہ آپ ہمارے ساتھ کراچی سے جوائن کر رہی ہیں بزریا ٹی وی یو لنک آپ پیپس پارٹی کی رینوم ہے پرومیشل میسٹر ہے بہت شکریہ شہلہ رضا صاحبہ سینٹر کامرال مرتضہ صاحب جمعیت علماء اسلام پاکستان کی رینومہ ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر ہے چونکہ آپ جوائن کریں بزریا ویڈیو لنک بہت شکریہ پی جی امیر صاحب معروف صحافی ترزیہ کا بزریا سکائپ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے تینوں موزمانوں کو فارم و ویلکم میں آپ لوگنے اجازت سے کامرال مرتضہ صاحب سے تھوڑے سے لیگل معاملات پر گفتوک آغاز کر لیتے ہیں کامرال صاحب بتائیے کہ پروگرام دستہ کے ناظرین کو آج آپ ترخواست لے کر گئے تھے سر اب تو خود حکومت چونکہ آپ کولیشن پارٹنر بھی ہیں خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ مران خان صاحب کی لانگ مارچ سے جو خطرات تھے پندرہ بیس دن پہلے اب وہ ختم ہو چکے ہیں جو ان کی اپنی پارٹی کے سابق رکن ہے فیصل وارڈا صاحب وہ کہتے ہیں لانگ مارچ ٹھوس ہو گئی ہے تو آپ سپریم کورٹ گئے تھے کہ اس لانگ مارچ کو روکا جائے میں جانوں گا کہ یہ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات تھی جو آج آپ نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا دیکھیں ایک تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ذاتی حصیت میں تھا نہ گورنمنٹل لیول پہ تھا نہ پارٹی کے لیول پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ روکا جائے بلکہ اس کو میں نے کہا تھا کہ اس کو اس کو ریگولرائز کیا جائے اس کو اس کا کوئی میکنزم وضع کیا جائے اور ہوا یہ کہ یہ جو پیٹیشن جو انہوں نے کہا کہ غیر محصر ہو گئی ہے وہ اس بات پہ ہوئی ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے اجازت نہیں دی ہے تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی یا انٹر ہونے کی اسلام آباد کی ٹیرٹری میں جب اس اسلام آباد کی ٹیرٹری میں ان کو اجازت ہی نہیں ہے تو پھر ریگولرائز کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا یہ معاملہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں آج ڈیسائیڈ ہوا ہے اور اس کے بعد وہ اوپن ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ دوبارہ جو نا وہ میز لیے جا سکتے ہیں اگر کوئی پبلک کا پبلک انٹرسٹ کا کوئی کسی کی بنیادی حقوق کا سوال پیدا ہو جائے تو اور کوئی ایسی ارجنسی ہو تو دوبارہ اس کے بعد وہ جایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا جو ہے لیگل سائیڈ یہ ہے کہ آپ چونکہ ویسے بھی خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ پنڈی پہنچتے کا بھی تک کا جا رہا ہے تو اس کیونکہ میں اس لیے کامران صاحب پوچھ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاجروں تاجروں نے بھی پیٹیشن فائل کی تھی اس پہ سماعت ہو رہی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ اس میں خال میں یہ بھی کلب کیا جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد میں جگہ کا درخواست دیوی ہے وہ معاملہ بھی ساتھ میں نتھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ لیگلی اس کا یہ جو چونکہ آپ پولیٹیشن ہے اور آپ کا ضربت ہے پارلیمیٹیرین ہے ساتھ میں لائر بھی ہیں جو چیف جسٹس آپ کے رمارکس ہیں آپ اس سوالے سے کیا کہیں گے انہوں نے کہا یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے اس کا کوئی پولیٹیکل سلوشن نکل سکتا ہے آپ ابھی بھی بلیف کرتے ہیں کہ پولیٹیکلی اس معاملے کو ریزولف کیا جا سکتا ہے جو ان کی آمد ہے لانگ مار سے چاہے وہ پنڈی میں ٹھہرا ہو یا اسلام آباد آئیں کامران صاحب دیکھیں اس کو پہلے جو لیگل بات آپ نے کی پیٹیشن کی پینڈنگ کی پیٹیشن نہیں پیٹیشنز پینڈنگ ہے اور اس میں ایک پیٹیشنز جو ہے وہ پیٹی آئی کی بھی ہے جس میں وہ اس اجازت نہ دینے کے خلاف جو کہ ڈیپٹی کمیشنر نے ان کو ریفیوز کیا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اس طرح آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو وہ معاملہ سب جو ڈیس ہے کہ اجازت دی جائے یا اس آرڈر کو سینٹر سیٹ کیا جائے یا منٹین کیا جائے تو یہ ہو گئی اس میں اسی وجہ سے غیر محصر ہے یہ جو بتانا آپ کو جو چاہ رہا تھا وہ اسی طرح سے ہے معاملہ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پولٹیکل جو معاملہ ہے اس کو جو نا آپ عدالتوں میں نہ لائیں وہ جو میری اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ اس میں ایسا ہے کہ دو تین ججمنٹس جو نا دو تین اوکیزنز پیس سے پہلے جب معاملات آئے ہیں تو عدالت نے انٹرون کیا تھا جی یو آئی کو بھی اس میں کہا تھا اور اس کے حوالے سے ہم نے انڈرٹیکنگ دی تھی جس کو ہم نے جو نا آنر کیا اس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا اور جہاں جس زگہ پہ ہم نے عدالت کو یقین دیانی کرائی تھی جو انڈرٹیکنگ دی تھی میرے اپنی شاید سگنیچس کے ساتھ ہوگی تو وہ سارا کچھ تو اس انڈرسٹیننگ کے مطابق کہ اس سے پہلے جو معاملات چونکہ سپریم کورٹ میں نے انٹرٹین کیا ہے انہوں نے جو نا اس کو جو نا ایک وہ جو شیلول ہم نے دیا تھا جو طریقہ کاروزہ کیا تھا اس کو اپروف کیا ہے تو دین جو نا یہ بھی مناسب ہے کہ اس میں بھی سپریم کورٹ جو نا اس معاملے کو دیکھیں تو پولیٹیکل معاملہ تو ویسے تو سیاسی راستے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں اگر کسی میں اتنی حمد تو ہو کہ وہ دوسروں کو بھی سیاستدان سمجھے یہ نہ کہے ہر ایک کو چور ڈاکو چور ڈاکو اور بعد میں الٹی میٹلی خودانہ خاصتہ خود و چکہ ثابت ہو جائے جا کے توفت آئے بھی بیج جائے میں شاءاللہ رزا صاحبہ میں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی اور دوسرا چونکہ پیپس پارٹی نے بھی لانگ مارچس کی ہیں اور عمران خان صاحب کے دور میں تو آپ لوگوں نے کی تھی مہنگائی مارچ اور اسلامباد تک آپ لوگ آئے تھے آپ اپنے اس پر موقف ضرور دیجئے گئے دوسرا یہ توشہ خانہ کے حوالے سے کل بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ عدالت جائیں گے اور آج تو خواج عاصف صاحب سے جب یہ سوال ہوا کیونکہ خان صاحب زرداری صاحب نواز شریف صاحب یوسف زاگلانی صاحب کا بھی کہتے ہیں کہ تمام سابق جو وزارعظم یا صدور ہیں انہوں نے توفے لیے اور جو مقررہ پیسے ادا کر کے وہ اپنے استعمال میں لے کر ہے خان صاحب نے بیج دیا یہ ایک الہدہ معاملہ ہے خواج عاصف صاحب نے آج میڈیا سے گفتو کرتے گا کہ یہ بند ہو جانا چاہیے توشہ خانہ سے لینا اور ایک مقررہ بیس فیصدہ پچاس فیصدہ پیسے ادا کر کے اس کو زیر استعمال کر دیا جائے آپ ان پرنسپل ایسے پولیٹیشن سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ نامناسب ہے کہ ریاست پاکستان اور ایک منصب کو توفہ دیا جاتا ہے وہ پیسے دے کر وہ زیر استعمال چیز کر لی جائے شیلہ صاحب اچھا میں نے آپ کے تین سوال ہیں لیکن کیونکہ یہ پہلے آپ نے اس میں زیادہ امپسائز کیا ہے دیکھئے ایک قانون موجود تھا جس میں ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے جو توفہ ملا ہے اس کی کاسٹ ادا کر کے وہ چیز لی جاتی تھی جی ٹھیک ہے پھر عمران خان کے زمانے میں اس کی کاسٹ کو بڑھایا گیا تو یہ ایک قانون موجود تھا اور کوئی بات نہیں اگر حکومت یہ سمجھتی ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس قانون کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سب نے لیے قانون کو فالو کر کے لیے آپ نے قانون کو فالو اس طرح کیا کہ آپ نے یہ بھول گئے کہ اس میں کتنے ہیرے لگے ہوئے آپ نے اس کی انتہائی کم قیمت لگائی وہ بیچنے کی چیز نہیں تھی آپ نے اس کو بیچا اور وہ بھی کم قیمت نے بیچا اور پھر اس کے بعد آپ ڈھٹائی پہ بھی ہیں مسروقہ مال کہیں سے برامت بھی ہوا ہے اور آپ اقرار کر رہے ہیں کہ اسے نہیں کہیں اور بیچا تو مجھے اتراز نہیں ہے اگر ایک قانون ہے قانون جو ہے وہ اسیمبلی کا ہی رائٹ ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسے ختم ہونا چاہیے تو ختم کیا جا سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اصل جرم یہ ہوتا ہے کہ قانون سے ہٹ کے لیا جائے اور پھر بیچ بھی دیا جائے کم قیمت لگائی جائے اور زیادہ میں بیچا جائے اور وہ زیادہ بھی کم ہو تو یہ ایک طریقہ ہے کسی کا گفت جو ہے یہ بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو کوئی چیز دیں تو کوئی ان سے کہتے ہیں کہ نو ہم اپنے گفت کو شفٹ نہیں کرتے ہیں یہ تو بیچ دیا تو برحال یہ تو ایک الگ بات ہے دوسری آپ نے بات کی تھی کہ دیکھیں یہ جو لانگ مارچ ہے بلکل یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے لیکن یہ سیاستدانوں کے درمیان ہوگا کہ ہم کسی سے بات کریں دوسرے سیاستدان سے اپنے موقف اس کے سامنے رکھیں وہ اپنا موقف ہمارے پاس رکھیں اور پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں لیکن ایک تو عمران صاحب صرف اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہم انہیں نہیں سمجھتے وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں آپ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دے دیں وہ آپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں اپ پہلے الیکشن کی تاریخ دے دیں ان کا کام نہیں ہے نہیں وہ کیوں مانگ رہے ہیں ہم ایک آئینی حکومت ہیں چیلنج کر سکتے ہیں ہمارے اوپر فل کورٹ بنوGold سکتے ہیں ہم تیار ہیں کہ ہم غیر آئینی ہیں ہم کیوں غیر ہم اپنے وقت پہ دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہم سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں سلمان احمد خورم منامپورا بھول گئی میں روکڑی وہ بتا چکے جی خورم روکڑی صاحب کس سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کون ہے تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کیا تھا ہم نے ایک ڈیڑ دی تھی ہم نے کہا تھا یہاں سے گزرے گا ہم نے کہا تھا یہاں پہ ہم جلسہ کریں گے اور ہم نے جلسہ کیا اور واپس ہو گئے جب ہمارا جلسہ ختم ہو گیا بہت سارے جو قافلے تھے وہ اسلام آباد میں انٹر ہو رہے تھے جب انہیں پتا چلا کہ جلسہ ختم ہو گیا تو وہ واپس ہو گئے لیکن ایک کمیٹمنٹ تھی کہ چیرمن پہنچے گا اس کے ساتھ جتنے لوگ پہنچیں گے ان کی موجودگی میں وہ جلسہ کریں گے کے پی والے وہیں سے جوائن کریں گے کشمیر والے وہیں سے جوائن کریں گے اور اپنی بات کہہ کے اپنے معاملات ریجسٹر کرا کے ہٹ جائیں گے اس طرح ڈسٹرب نہیں کرتے کہ ایک ستائیس کلومیٹر کی حکومت کا جسے آپ تانہ دیتے ہیں آپ وہاں پہنچی نہیں پا رہے تو ایک تو یہ بات ہے پھر آگے آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے ٹھیک ہے میم پی جے بی صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا میں ہم آپ کا نکتہ آگیا پی جے بی صاحب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہفتے کو وہ پنڈی آنے کا اعلان کریں گے صرف یہ چینج آف پلانز کیوں کر ہیں اسلامباد کی پہلے بات ہو رہی تھی کہ اسلامباد آئیں گے اور حکومت سے وہ ڈیٹ لینا چاہ رہے ہیں آپ چونکہ لاہور ہیں وہ موجود ہیں خان صاحب بھی لاہور میں ہیں اور صحافیوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اگر آپ کی ملاقات ہوئی تو ذرا ان کی آپ بتائیں گے کہ کیا ذہن میں ہے کہ اب یہ بار بار بات دورائی جاری ہے کہ ہفتے کو پنڈی آنے کا اعلان کیا جائے گا پہلے ذرا اس کا جواب دیجئے گا اور دوسرا توشہ خانہ سے جو گھڑی کا معاملہ ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کافی زیادہ اس پہ ہاکار مچیوی ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک سپیسیفک میڈیا گروپ اور اینکر خلاف عدالت میں جائیں گے اور جو خریدار ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ عدالت جاتے ہیں میڈیا گروپ نے کہا ہے تو وہ اس کا سامنا کریں گے اور جو خریدار ہیں وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں کیا کہیں گے پی جی میز صاحب دونوں نقاط پہ لیکن پہلی بات تو آج میں گیا تھا ایک بجے تو وہ بیزی تھے تو انہوں نے میسیج کیا کہ میں بیزی ہوں تو اب میں ان کو منڈی کو چلو ایک تو یہ بات ہوگی بات آتی ہے دوسری کے جو آپ نے کہا ہے کہ یہ راہل پنڈی میں انہوں نے اپنا پلان چیج کر دیا یا بتائیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہے یہ ان کا لاعمل ہے جو ان کی جو بیسک جو ایک آپ کہلو کہ ان کا جو آئیڈیا ہے وہ ہے لانگ مارچ تو اس دے کیپیٹل اب یہ جائیں گے لاغ مارچ کریں گے شورٹ مارچ کریں ایڈونٹ نو یہ میری پرسنل اپینین ہے کہ اسے اچیو کیا ہوگا ای ویش ای ویش کہ یہ پارلمنٹ میں ہوتے اور پارلمنٹ پہ دیوڈا بھی فار مور افیکٹیو دن پہہپس آؤسائید اور ایک افیشل آپ کے لئے کہ ایک اپوزیشن ہوتی اس وقت یہ پارلمنٹ پہ نہیں ہے چلیں اب جاتے ہیں جب اپوزیشن جو کہ آج کی گورممنٹ ہے آپ نے کہا نہیں کرائیں گے اب یہ ریورسل ہو گیا وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرائیں گے ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے سو یہ ایک ویسہ مجھتا ہوں کہ ایک ایڈونٹ نو یہ ایک میننگلیس ڈیبیٹ ہو گئی ہے اور اس ڈیبیٹ کو کہیں نہ کہیں آ کے بینٹنے کیونکہ اگر یہ اونٹ پھرتا رہا ادھر ادھر تو یہ نقصان نہ پی ٹی آئی کا ہوگا نہ پی ڈی ایم کا ہوگا یہ پاکستان پر نقصان ہے اس کو ہم نے ایوائیڈ کرنا ہے اب بات آتی ہے آپ کی توشہ خانہ تھی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ نائٹین سیمٹی فور میں اسلامی کا جو سامٹ کانفرنس سی بوٹر صاحب نے کرائی تھی اس میں سب کو شاہ فیصل نے گھڑیاں دیں تھی اچھا پورے جو ڈیلی گئے جی جی بالکل سب کو سب کو اور بڑی پیاری گھڑیاں تھی وہ اس پر مونوگرام تھا شاہ فیصل کا سابدی اربیا کا لوگوں نے لے لیں کسی نے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائی آج جو ہم اور اس کے بعد بھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں نواز شریف یہ جب ملتے رہے ہیں کنگ عبداللہ کو اور سلمان کو یہ ان کی جو گھڑی تھی یہ جب ان کو دیتے تھے کیونکہ ان کا ایک ترڈیشن بن گیا تھا جب ایک دوسرے سے ملتے تھے گھڑی ایکسچینج ہوتی تھی ان کی گھڑی زیادہ مہنگی ہوتی تھی نواز شریف کی ان کمپیرزن کہ جو ان کو یہ جو کنگز دیتے تھے تو کئی دفعہ انہوں نے مجھے کہا گیا ہے میرے تو نقصان ہو جاتا ہے گھٹا پڑ جاتا ہے ان سے ملنے کے لیے کہ میری ایکسپنسیو گھڑی چلی جاتی ہے اور یہ سسی سی گھڑی دے دیتے ہیں چلو یہ بھی بات اب بات کوئیسن اٹھتا ہے جناب کہ آج اس گھڑی پہ اتنا زور کیوں سمپلی بہت ایکسپنسیو گھڑی سمپلی اتر وائز بڑے بڑے آپ کو گفت ملتے ہیں اور لوگ جس رہا شہلہ نے کہا ہے آپ کے پاس کانون ہے آپ اس کانون کے تحت چلتے ہیں اور جو پرسنٹیج ہے 15, 20 whatever پرسنٹیج آپ پرسنٹیج دے کے on the evaluation of the cabinet division please understand that cabinet division کے ایوالیوز ہوتے ہیں وہ اس کا evaluate کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ گھڑی یا کوئی بھی آپ کہہ لو کہ توفہ ہوتا ہے وہ توشہ خانہ میں وہ آپ لے لیتے ہیں اب کئی افورڈ کر سکتے ہیں کئی نہیں کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے so the question here is کہ کیا cabinet division نے اس کی صحیح مالیت لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے یہ تو ان سے پوچھے نہ دوسری بات آتی ہے کہ اب عمران کہہ رہے میں میں کورٹ میں جاؤں گا اب یہ جو آدمی ہے عمر فاروق زہیر یا ظہور یہ wanted آدمی ہے نوروے میں اچھا اس کے خلاف fraud کا کیس ہے میں نے میرے پاس سارے یہ کاغذ موجود ہیں کورٹ کے کاغذ موجود ہیں یہ پاکستان میں wanted آدمی ہے بائی لی ایف آئی اے ان کی شادی ہوئی تھی صوفیہ مرزا کے ساتھ اور جن کا خوشبخت نام ہے off the television اور ان کی یہ دو اپنی بیٹیاں on a false passport دو بائی لے کے گئے اور یہ ان کو ابسکوانڈر کہا ہوا ہے he is wanted by the fia in pakistan and of course ان کو بڑے بڑے لوگوں نے try کیا in fact جب صوفیہ مرزا نے مجھے approach کیا میں نے جنرل مشرف سے کہا میں کہا یہ ذاتی ہے کہ کسی کی بیٹی کوئی اٹھا کے لے کے چلے جائے جنرل مشرف نے بھی بڑی help کرنے کی کوشش کی دبائی کے اندر but اس آدمی کے کانٹیکس بڑے اچھے ہیں اور یہ نہیں اب the question here arises کہ ایک wanted man in pakistan باہر یہ fia اس کو گھڑی کیسے بیچی گے اگر بھی اس کو بیچی اور آپ سمجھتے ہیں that needs to be investigated that has to be investigated that has to be investigated دیکھیں جب آپ کسی اب اس کو بلائیں کہ تم پاکستان ویڈیو لنک پہ بیان تو لیا جا سکتے ہیں ان سے ویڈیو لنک پہ کیوں بیان لیا جا سر آپ اتنا بڑا چارج ایک ایک ایکس پرائم نیسٹر پہ لگا رہے ہیں اور دوسرے سے ویڈیو لنک پہ شیلی میں آتا ہوں آپ کے پاس بیچی آپ مکمل کیجئے گا سر دیکھیں آپ جسٹس دینی ہے کریں گے سو اگر وہ بات صحیح ہے صحیح پہ دے ہم پرائم نیسٹر کو پکڑ لیں گے جسٹس ہی بی پیر پیش پیش سمجھتا ہوں کہ یہ جو آدمی ہے ان کی کریڈیبیلیٹی آپ کے سامنے میں آپ کو پروگرام کے باد پوری ڈیٹیل ان کی بھیج دوں گا کہ یہ کہاں کاب وانٹڈ نہیں ہے انٹر فول پر وانٹڈ نہیں ہے کہاں وانٹڈ نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ ایسے انسان کی کریڈیبیلیٹی کو آپ کمپیرزن تو ایسی پولیٹیکل لیڈر پاکستان کیا آپ کمپیر کریں گے میں نہیں ایسی نہیں ٹھیک عمران صاحب سے ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ہم جو ہے وہ ایک سیاسی انتقامی جنون کا شکار نہیں ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے سب کو میمو گیٹ تو یاد ہوگا جس منصور اجاز کی کیا ریپوٹیشن لیکن اس میں جسٹس نہیں ہوا تھا ہمارے ساتھ یہاں تک کہ جو ہمارے بندہ تھا ان کو کہا کہ آپ یہاں آئیں ان کو بھی مسئلہ تھا تو ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو ہم نے تو برداشت کر لیا نہ عدالت کو کچھ کہا نہ کسی کو کچھ کہا لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ ہمیں منظور نہیں ہم نے برداشت کیا ہمارے لیے بار نے آواز اٹھائی تو آج ہم اس جگہ پہ آئے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے ساتھ ہوا ٹھیک ہے امران مرتضی صاحب کامران آپ چاہوں گا یہ جو ارگوئنٹ پی جے میر صاحب آپ کیا کہیں گے سوالے سے لیگل سپیکنگ پولٹیکل سپیکنگ کیا کریڈیبیلیٹی اس میٹر میں بہت اہم ہے یا یہ چیز اہم ہے کہ گھڑی ان تک کس طرح پہنچی اور دو بیس لاک ڈالر کی کس طرح انہوں نے ان سے لی اور یہ پیسے پاکستان کس پہنچائے ایشو اس وقت یہ ہے تو شخانہ کے حوالے سے کہ یہ گھڑی ان تک پہنچی گھڑی وہ دکھا رہے ہیں آیا یہ وہ گھڑی ہے ان کی سٹیٹمنٹ کو جو نا وہ بلیو کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا وہ اس حوالے سے کہ ایک چیز جو سٹیٹمنٹ فرض کے حوالے سے دیکھنا چاہیے ایک آدمی میں سو جھوٹ روز بول سکتا ہوں مگر ممکن ہے کہ اس وقت جو ایک سچ ہے اس حوالے سے آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ سچ ہے یا نہیں ہے اس لیے کہ وہ شخص باقی معاملات میں بہت برا را ہے اس لیے چھوڑ کریں گے کیونکہ ظاہر بات ہے اس میں جیسے ویلیویشن کی بات آ رہی ہے کہ یہ تو چھہدہ صاحب نے بھی کہا کہ بہت مہنگی گھڑی تھی اور ویلیویش اسلامباد میں لگائی گئی وہ غالباً دو کروڑ کی عمران خان صاحب نے پیسے دے کر لیے جو بیس پرسنٹ پیمنٹ یہ تب جا کر انصاف ہوگا میں عمر فاروق ظہور صاحب کی بات کر رہا ہوں اگر یہاں پر آ کر بیان دے گا تو اس کا وزن زیادہ ہوگا یا جیسے میڈم نے کہا اجاز منصور صاحب یا منصور اجاز ان کا بھی ویڈیو لنک کسی ذریعہ لیا گیا پہلے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ اس کا بیان ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا بیان تو یقینا ضروری ہے اگر بیان کے ساتھ ایک شرط لگا دی جائے کہ تم ادھر آکے بیان دو اور اس کے فرض کرو اس میں کسی قسم کے مسائل ہو اور اس طرح سے اس کو ناک اوٹ کر دیا جائے تو یہ درست ہوگا یا اس کو سچ جان جان وہاں جا کے بھی یہ درست ہو سکتا تو اصل مسئلہ اس سچ تک پہنچ گیا اور اس کے ساتھ بہت سارے اور معاملات بھی اٹیچ ہو جائیں گے بات صرف یہ نہیں ہے کہ گھڑی سستی خرید گئی یا مہنگی خرید گئی فرض کر لیجئے اس کے سور پہ تھی اس کو کر لیا گیا ایک طریقے سے اس کو لے لیا گیا چل یہ بات تو ختم ہو گئی پھر جب اس کے پاس بیچی گئی اور جب وہ دکھا بھی رہے آپ کو پیسے کسی چینل سے پھر پاکستان آئے وہ انکم میں اتنی پیسے شو ہوئے نہیں ہوئے یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اس کے بعد بہت ساری کانسٹوشنل پرویجنز کو آلٹی میٹلی انووگ کرتا ہے اس طرح سے وہ چوچون کے وہ کرمینل ہے اس کے خلاف پرسیڈنگ سپینڈنگ ہے تو فرض کر لیجئے کہ وہ کہ آ کے یہاں پہ ٹرائل فیس کریں تو پھر اس کی بات مانیں گے تو یقین نہیں آئیں گے تو پھر آپ اس کی بات نہ مانی گا تو وہ اس کی بات ماننے کے سیڈنٹ سیٹ ہوا ہے ایک منصور اجاز بینک پوکسی میں تھا اس کے پاس بھی ٹیم گئی اور دوسرے شخص کے پاس نہیں گئی دوسرا قطری شہزادے کے پاس بھی ٹیم گئی ٹھیک اور جب مال مسروکہ اس کے پاس ہے تو آپ نے جس طرح سے بیچا ہے وہ بات ہو سکتا ہے اس پہ پی جی بیر صاحب بھی مسکر رہے ہیں پی جی بیر صاحب آگے بڑھتے سر یہ چینل 24 کو خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے آپ سے مسئلی جانا چاہوں گا کیونکہ امریکی سازشی بیانیے پر نیا موقف انہوں کہا تھا یہ معاملہ نو اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے مفاد امریکہ کے ساتھ تعلقات لہٰذا اس کو سائٹ پہ رکھ رہے ہیں تو یہ موقف بدل رہے ہیں اس حوالے سے اس پہ آپ کی کیا آرہ ہے بیجی میر صاحب دیکھیں موقف آپ کو دیپلمیٹک ایک پلٹیکل پرسنیلٹی بننا پڑتا ہے آپ کے پاس لیڈرز آئے ہیں آپ کے پاس کیسے گئے ہیں آپ ضلفقار علی بھٹو کو دیکھو وہ کاغذ پھاڑتے ہیں دیفائنز دکھاتے ہیں ان کا آپ کیا حال کرتے ہو آپ اس کے پاس کئی اور لیڈرز آپ لے لیں وہ کیا کیا نہیں کرتے ہیں نواز شریف کو لے لو نیوکلر بلاسٹ کرتے ان کا حال کیا کرتے کیا قصور تھا نیوکلر نیوکلر کیا تھا یہ پار کے اندر یہ دیکھیں یہ فیکٹ ہے یہ پوری دنیا میں ہوتے یہ انسٹال بھی کرتے شاہ فیران کو لے کے گئے پھر انسٹال کیا قدافی کو انسٹال کیا اور جو آپ کے پاس بیٹھ یہ کرتے ہیں now the question is کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران تھوڑے زیادہ زیادہ ہو گئے تھے I thought he should have been a little bit more diplomatic but we all know the truth the question is آپ کو مفل کرنا پڑتا ہے because ہم نے تو relations اپنے United CX کے ساتھ اچھے رکھنے رکھنے پڑھیں گے کیوں کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا ایک امپورٹر ہے ہم سب سے بڑے ایک سپورٹر ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے ہماری مدد کی ہم ہر طریقے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چلتے ہیں لیکن جو پوائنٹ آتا ہے اور یہ ہماری ساری leadership نے کیا ہے پوائنٹ پوائنٹ ہیلی بھٹو اور بی نیترال اور می 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 موچل رسپیٹ یہ ہمارا بیسک موقف ہے اس کے اوپر آپ کرو باقی آپ بھی چکر چلا دیتے پھر ہم بھی چلا دیتے چکر ہم چکر ہمیں استعمال کیا گیا بڑا بہت زیادہ استعمال کیا گیا بے نظیر بھٹو کی پرانی آپ سپیچ سن لیں ہمیں ہر جگہ استعمال کیا گیا لیکن ہمیں دیا کچھ نہیں باقی ہمیں الزامات بڑے لگا دی بعد میں نون نیٹو ایلائی پارٹنر بھی بنا دیا سو یہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں امران کی ایک اچھی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے کہا ہے آپ کی جو انٹیرم گورنمنٹ آئی ہے یہ جو انٹیرم تو نہیں آپ کی جو گورنمنٹ یہ گئی ہے اس نے ریلیشنز اچھے کی ہیں یہ بلاول اس نے بڑی اچھی جا کے باتے چاہتے کی ہے سو ایک آپ برچ بیلڈ کر رہے ہو جو کہ ڈیمیج ہو جاتے پلٹی لیکن پی جی بی صاحب آپ نے کہا کہ امریکن اس طرح کی کوئٹ آپریشنز کی ہے اس پر نکتہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دومیسٹک کلزمشن کیلئے انٹی امریکن ویٹرک بڑا بکتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب نے اس پر بڑی پپولیرٹی گین بھی کی اور جو انہوں نے گفتگو کی پھر غلامی نہیں چاہیے اللہ تعالی سپر پاور ہیں اور ہم عوام طاقت کا سرچشم ہے یہ سلوگن عام پبلک کو دیے گئے ان کی جو کلٹ فالوونگ ان کو یہ میسج گھرگر کیا گیا کہ امریکہ کی غلامی نہیں منظور اس کے بعد پہلے فرنیشل ٹائمز کو کہہ دینا برطانی اقوار کو کہ یہ ماضی کا حصہ قرار اس کے بعد پھر فرانس ٹوئنٹی فورس کو یہ کہنا کہ پاکستان اور امریکہ کی تعلقات کی بہتری کے لیے وہ معاملہ سائٹ پہ رکھ دیتے لیکن اس معاملے پہ قائم ہے تو سر یہ آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے ڈومیسٹک ایک ویو اور جب بہلا قوامی اداروں سے گفتو کرنا میڈیا کے دوسرا ویو ان پہ کہنا تو یہ دو عملی نہیں ہے ایک طرح سے یہ نئی بات نہیں ہے آپ کو یاد ہے وہ بھی تو تھا نا ایک نیریٹیو تیکھو امریکہ جو ہے پوری دنیا کے اندر یہ فیلنگ ہیں ٹورز امریکن اور سب کو پتا ہے اور ان کو انٹرنلی بھی پتا ہے لیکن یہ آپ ایک ہائی پہ ہوتے ہیں پھر لو پہ ہوتے ہیں پھر آپ امند کرتے یہ امندمنٹ چلتی رہتی ہے اور ہمارے ہوت ان کول ریلیشنشپ چلتے رہتے ہیں یاد نہیں آپ کو بین نظیر بوٹر ٹائم پریس کی کیا ریپورٹ کی ہمیں ہمیں سینکشنز انہوں نے لگا دی ہمارے جہاز انہوں نے کھڑے کر دی اور ان ریٹرن ہمیں کیا دیا گندم دیا اور اوپر جہازوں کی قیمتیں بھی لے لی پارکی کی فیس بھی لی ہمیں چلتی رہتی یہ فوقیت رکھتے ہیں کامرا مرتضی صاحب 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 کہہ رہے کہ امریکہ کا ایک ماضی ہے لیکن خان صاحب نے ایک دیپلمیٹکلی جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں آپ صاحب کیا کہیں گے انہوں نے ایک پوزیشن لی تھی دومیسٹک فرنٹ پہ لیکن جب ہم دیکھ اور آپ لوگوں کی حکومت کو مبینہ امپورٹڈ حکومت کا نام دیتے سات مہینے تک ایک نیرٹیو لے کے چلتے رہے اور اس کے لیے انہیں پچاس سے زائد جلسے کر لی اور اس طرح سے ان کی حکومت گرائی گئی اور اس میں نام لیا گیا ملکہ کبھی آدھا نام لیا گیا کبھی پورا نام لیا گیا اور اس کے بعد سب کچھ جن کہا جی اس پر مٹی پاؤ تو یہ اس طرح سے لیڈرز کا طریقہ کار نہیں ہوتا یہ اس کو ڈیپلومیٹک نہ کہیے اس میں ایک آدمی کا دیکھئے کہ اس کا باقی معاملات میں کس طرح سے ڈیل کرتے جائیں اور قوم کو 22 23 لوگوں کو ایک نیراتیف دے کے اور اس کے بعد کو نہیں ابھی مٹی ڈالتے ہیں تو پھر یہ میرا خیال ہے غیر منع سے بات ہو جاتی یہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو جو بہت دور تک دیکھ ویجنوری ہوتا ہے اگر فرض کر لیجئے کوئی ایسی بات تھی بھی اور ان کو امریکہ کی امیت کا حساس تھا بھی تو وہ چھے سات مہینے پہلے کیوں نہیں تھا اس وقت کیوں ہوسائے ہوا تھا پھر لے کے چلیے جو اگر حقیقت ہے بھی ہے مگر حقیقت کو چھوڑ دیجئے جس طرح سے لوگوں کو لے کے چلنے کا حق ہے ایک لیڈر کے طور پہ ایک پولیٹیشن کے طور پہ ایک سابق وزیراعظم کی طور پہ نہ کہ یہ کہ جی وہ پہلے تو چھے مہینے پہلے میں نے ایک کسہ شروع کیا تھا اب اس کسے کو بدلی کرتے کوئی اور بات کرتے تو نہیں ہے یہ ٹھیک طریقہ شہل صاحب آپ کیا کہیں گے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے پی جمیر صاحب کہہ رہے ہے کیا عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں ان کو اس کی کوئی پولیٹیکل کاؤسٹ ادا کرنی ہوگی یا آپ سمجھتے نہیں وہ جیسے بہت سے ایشوز میں اپنا موقف بدلا ہے کیا اس ایشو پہ کیونکہ یہ ایشو بہت بنایا تھا ان کو باقاعدہ دھمکی دی گئی کہ تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا اور پھر ایک مہرہ ڈھونکے جو سازش ہوئی جس جس طرح سے جس استعمال ہوئے جو کچھ ہوا وہ ہے بیندی بھٹس صاحبہ نے ملک مزائل ٹیکنالوجی دی تھی اور کہا تھا کہ ہم نے رول بیک کر دیا لیکن ایک مزائل ٹیکنالوجی دی اور ایک سسٹم کو کیا تو یہ کہ بھٹس آپ کے بہت ساری باتیں کریں کہ جنگی قیدیوں کے واپسی فلانا فلانا یا اس سے بڑھ کے کام تو زرداری صاحب نے کیا کہ جب سلالہ چیک پوسٹ کا ہوگا تو بقاعدہ معافی کروائی اور بند کر دی نیٹو سپلائی شمسی بیس خالی کرایا بھائی آپ نے کیا آپ نے صرف ایک ہی گام کیا نا کہ ایم 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 سے جن شرائط پر آپ نے وعدہ کیا تھا وہ مہدہ کیا تھا سترہ فیصہ سیل سیکس کریں گے زیرو کر دیا فیول چارجز کے مد جو آپ نے مہدہ کیا تا سب سیڈی نہیں دیں پیٹرولیم پہ چار روپے سے تیس سو تیس سے پچاس تک جائیں گے اس طرح بہت سی بات بہت بہت سی آس کارٹر میں نہیں سکے گی اس طرح سے آپ نے باؤنڈ کیا تو یہ کیا آپ نے تو عوام کو کچھ بھی نہیں دیا جھوٹے وادے اب آپ نے عوام کو دیا ہو ہم غلام ہیں تو کیا ہیں باپ بتائیں نا مجھے کیا ہیں آپ اگر آپ لڑنی سکتے اور مسلحت میں جا رہے ہیں تو آپ تو غلام سے بھی نیچی چیز ہیں کہ آپ تو پھر ذہن دیوالی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کمپیرزن ٹھیک نہیں تھا وہ ورکنگ فور نیشن اور کنٹری لیکن انہوں نے کیا کیا ان کا ہے کیا ساری بات ہو چکی ہیں کہ ڈیمارس تو جو لینگویج اس پہ بھی چلا جاتا ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہر چیز کی گئی اس سے پیچھے اٹھے پھر آگے بڑے ہر چیز کو یہ ایسی لیتے ہیں کہ 35 پنکچن میں نے اس لیے کہہ دیا تھا تو آپ ہر چیز پہ بے اوقوف بنا سکتے ہیں کہ ڈیڑھ کڑو ایک کڑو نوکیاں دوں گا پچاس لاکھ گھر دوں گا کسی سے قرزہ نیلونگا نیلونگا اور قرزہ اتنا لیا جو دو حکومتوں نے دس سال میں لے لیا لیکن انٹرنیشنل آپ اپنا وقار اس حد تک ہو چکے ہیں کہ اب انٹرنیشنل آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں پاکستانی میڈیا کے چند چینل یا چند اینکر نہیں آپ سے انٹرنیشنل جرنل جو ہیں وہ یہ آپ کی اوپر سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی سیاست کس چیز کے گرد گھوم رہی ہے تو برائے مربانی ان دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں اب یہ امراہ کان کے ووٹرز جو ہیں یا ان کے سپورٹرز جو ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ ان کا لیڈر کسی ایک موقف پہ کوئی ایک موقف پہ کتی دیر کھڑا رہا اس کو ڈیس کاؤنٹ کریں پی جے میر صاحب تقابل نہیں بنتا جو شیلہ صاحبہ کہہ رہی ہے اور سیاسی مسئلہ پسندی ہے آپ اسے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ان کا خوشائند ہے اگر وہ چیز کو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ آگے لے کر آ رہے ہیں اس موقف کو تو اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے وہ کہہ رہی تو سیاسی مسئلہ پسندی ہو گئی اور جیسے یہ بھی کہہ رہے ہیں چھ سات ماہ یہ راگ علاپہ تو گیا امریکی غلامی نام منظور لوگوں نے پی ٹی 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 شٹس پہننا شروع کر دی تھی جو خان صاحب نے ایک ایجیو بیو کو انٹرویو میں کہا تھا جب بیسس کی بات ہوئی تو بات بڑی مشہور ہو گئی اور پھر ان کے وزارہ بھی یہ بات ٹی وی مباعثوں میں یا سیاسی تقویلوں میں کہا کرتے تھے سر اس سے بڑھ کر امریکہ کو کس چیز پہ انکار کیا یا آنکھیں دکھائیں آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں آپ کے ملک کے اندر اتنی کرپشن ہے کہ آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں وہ آپ کو منوپلیٹ کریں جب ہم کہتے ہیں کس پولیٹیکل پارٹی نے جا کے عوام کی خدمت کی ہے سلوگن رہا ہے کوئی روٹی کپڑا مکان کوئی یلو کیب ہو گیا یہاں سے ہم کر دیں گے یہ جو نئے پی ٹی آئی ہم کرپشن ختم کر دیں کیا ہوا مجھے بتائیں کیا ہوا یہ سلوگن سے ہم نے وہ سلوگن نہیں رکھا جس کے اندر ہم سٹیٹ پاکستان آج کیا ہے میں ادھر سے بھی میں ادھر سے بھی میں یا 13 پارٹی ایک پارٹی 13 اگنس 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 کا محض چل رہے نقصان کس ہے نقصان تو پاکستان کی عوام کا ہے آپ نے عوام کو پہلے دیکھنا ہے پارٹی پاکستان 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 اس چیز کو ہم اور اس چیز کو ہم نہیں دیکھتے ہم نیشنل انٹرس کو نہیں دیکھتے ہم آپس کے اب یہ فر اگزامپل توشہ خانہ وات ان امبارسمنٹ کہ ہم پوری دنیا کے اندر ایک گھڑی کے اوپر اپنے آپ کو بیزت کروا رہے ہیں جو جو تینک آگ کہ یہ کبھی آپ اس کو شباز شریف کو گندہ کر دیتے ہو کبھی نواز شریف کو کر دیتے ہو کبھی کسی اور کو کر دیتے ہو ہم کیا کرتے ہیں بے نظیر کو سیکیورٹی رسط کر دیتے ہو یا ہم کرتے کیا اپنے لیڈرشپ کے ساتھ جب یہ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں پھر آرمی چیف کے پیچھے چل جاتے ہیں کسی آرمی چیف کو جب جاتا ہے بیزت کر کے آپ رکھتے ہو ہمارا کیا کوئی نیشنل کیریکٹر ہے کوئی ہم کوئی دیکھتے ہیں کوئی اپنی آئیکونک کسی کو بنائے ہم دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے آپ نے اپنی دیکھو ہر جگہ دنیا میں ہوتے ہم ایک دوسرے پہ کیڑے نکالنے کے ماسٹرز بن گئے ہم ایک دوسرے کو گندہ کرنے کے ماسٹرز بن گئے اور جب ہم بن گئے ہیں آپ لوگ سوشل میڈیا کو دیکھو بڑا غرق ہو گیا جو کہ ایک دوسرے کے پر گند اچھال رہے آج کچھ تو لحاظ کر تو آپ اپنے لیڈرشپ کو کو تھوڑا سا لحاظ کر لحاظ ہونا چاہیے پی جے میر صاحب کہ لحاظ ہونا چاہیے وزاداری ہونی چاہیے اس کی فقدان پائے جاتا ہے کمی پائے جاتی ہے شیلی صاحب پھر ہاتھ ریز کر رہی لیکن شیلی صاحب جی آپ بتائیے گا پھر میں کامران صاحب وزاداری نہیں رہی اور اپنے نیشنل کریکٹر شو کرنا چاہیے اچھا دیکھیں پی جے میر صاحب بہت ساری دنیا میں ٹو پارٹی سسٹم ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سرب نہیں کر سکے عوام کا ایک نیچر ہوتی ہے کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے اس لئے اٹائے گیا پوری دنیا پاکستان کی پولٹیکل پارٹی پہ ناراض نہیں ہے بلکہ جو پاکستان میں ہوتا رہا اس کی وجہ سے دیپ اسٹیٹ بھی کہا گیا اس کو اس میں کسی پولٹیکل لیڈر کو انہوں نے جو کیا کیا لیکن انہوں نے دیپ اسٹیٹ کہا تو میرا کے یہ بات کہی ہے جب اسی لیے جب سیاست دان اسے آپ مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں تو وہ سیاست دان ہوئی نہیں سکتے جو دائیلوگ پہ یقین نہ رکھتے وہ اپنے مخالف کو داکو چور کرپ کہتے اور پاکستان کا رینکنگ ہے وہ کرپشن انڈیکس میں انٹرناشنل ان کے دور میں بڑی ہے تو یہ چیزیں ہیں ہمیں واقعی سیاست میں ہر بڑی سے بڑی جنگیں جب دنیا میں ہوتی ہیں تو کئی نہ کئی مذاکرات ہوتے اور ٹیبل پر ہی معاملے حل ہوتے لیکن امران خان کے نزدیک نہیں وہ امریکہ بھی جاتے بحیثیت وزیراعظم تو وہ کہتے ہیں کہ میں واپس جا کے جیل سے یہ نکال دوں گا یہ سہولت ختم کر دوں گا مطلب ایک وزیراعظم اتنا ویلہ ہے کہ وہ جیل مینول میں بھی انٹرفیر کرے گا جی جی وہ تو کہتے ہیں اعتصاب ہمارا سلوگن تھا اور اس پر میں نہیں کچھ نہیں وہ تو شیل صاحب ہے امران خان صاحب نے بہت انٹروز میں کہا کہ ایک آدمی تین سال آٹھ مہین نے وزیراعظم رہا وہ کہتا ساری قوتیں میرے پاس ہیں میری حکومت ہی نہیں تھی ابھی اس کی پنجاب میں حکومت ہے میری حکومت ہی نہیں آج بھی کہہ رہے تھے کامران صاحب یہ جو بات کی بہت جاؤں اس پر آپ کا اپنی لینا چاہوں گا کہ سیاست میں ہماری بہت نے کوئی ابھی بھی خطرہ ہے اس سارے محول میں کیا بہترین رستہ ہو سکتا ہے آگے بڑھنے کا میر صاحب کی ایک بات کو تو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی بلکل گندہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو گندہ کیا جا رہا ہے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے بہت چار سال میں تو کم اس کم اس سات مہینے میں کسی کو یا اس سے پہلے پہلے چار سال میں کسی کو چور ڈاکو نہیں کہا ہوگا کسی کو جو ان کے نام نہیں رکھے ہوں گے کسی کا مزاک نہیں اڑا ہوگا یقینا یہ سارا کچھ انہوں نے کردار کا مظاہرہ کیا تو بات آج بھی معاملات کو درست سمت میں لے کے جانے کی تو درست سمت میں معاملات جا سکتے ہیں ہم ایک ہمارے پاس اس وقت بھی ایسی چیز موجود ہے جس پر انسیڈنٹلی اتفاق ہے یعنی وہ دستور پاکستان ہے اور اگر یہ اتفاق والی ڈاکومنٹ کو اگر پھر شاید آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو دستور کے مطابق اگر کوئی چیز ہوئی اور اچھی ہوئی بری ہوئی آپ کے خلاف ہوئی اس کو تسلیم کر لی دستور کے مطابق اگر کوئی تقرری ہونی ہے اور اس میں کسی کا کسی کوئی طریقہ کا جو دیا ہوا ہے تو اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ تقرری اس ہونی چاہیے جس طرح سے دستور میں لکھی ہے آپ کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے دوسرا جو تقرری کرنے والا کوئی چور آپ کو نظر آئے اس کو چھوڑ دی جی ہے اس وقت وہ چور یا ڈاکو انسی یقین کی حد تک ایک ایمان کی حد تک جو نا وہ اگر اس کو لے کے چلیں گے تو معاملات آج بھی دوسر ہو سکتے ہیں آج بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ نے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر بیٹھا جاتا ہے تو اس کو سامنے رکھ لیجئے اس کی مطابق جو جو معاملات تیہ کرنے ہیں جو اگر لکھا ہوا جو جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ اپنے لیے معامل کو ساتھ رکھ لے اور اس کو سمجھ دیں کی کوشش کرے پاکستان یقین آگے بڑھے گا پاکستان ترقی کرے گا مگر پہلے کسی چیز پہ آپ یہ نہیں کہ دوسرے غلط اور میں صحیح اگر یہ رویہ آپ کا ہوگا پھر پاکستان بھی نقصان اٹھائے گا اور ہم سارے مل کے بھی نقصان اٹھائیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظہ و امان بے رکھے آپ کا بہت شکریہ پی جمیر صاحب سیلا رضا صاحب سینٹر کامران مرتضی صاحب تینوں مہمانوں نے اپنا موقف دیا ویورز ٹیک اوئی یہی ہے کہ جیسے کامران صاحب نے کہ آئین متفق آئین 1973 کا اگر اس کو بیس بنا کر یہ جو اس وقت سیاسی تناؤ ہے یا تاکتول ایک طرح سے پائے جاتا ہے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے اور تمام جو پولیٹیشنز ہیں بلخصو چاہے وہ اقتلاف ہیں چاہے وہ عام تقریری ہے یا دیگر اور معاملات ہیں وہ آئین کے تحت چلانے پر متفق ہو جائیں تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے اور جو سیاسی انا ہے اگر اس کو ہم کچھ وقت کے لیے پیچھے کی طرف لے جائے اور پاکستان کی جو سب سے بڑے چیلنج ہیں جو کہ معاشی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کو چاہئے کہ اس پر اپنا حصر ڈالیں کیونکہ اس فقط حسن اتفاق کی ہے کہ تمام سیاسی جماعت چاہے وہ پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی چار ہمارے یونٹس میں اس فرن بسر اقتدار ہے وہ صرف اپوزیشن فیڈرل میں باقی سب میں وہ گورنمنٹ پارٹی ہے تو اس حوالے سے اگر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اتفاق کے ساتھ معاملہ سلس سکتے ہیں تو اس میں پاکستان کی عوام اور پاکستان کا فائدہ موسیقی